السلام علیکم اے یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی ونٹر کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور ایزی سی ریسپی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانا اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی جو دو تین کٹیگری میں ہم اسے ڈیوائیڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے گارلک سوس بنانی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون چیلی فلکس اور ایک ٹیبل سپون میں نے گارلک لیا جس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا اس میں ہم نے ٹیماتو کیچپ ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ کو اس سب ہی لے سکتے ہیں دیکھیں اس کو میں نے آل موسٹ یہ وان ٹیبل سپون اور اس کو آپ اپنے اندازے سے ہی لگا دیں ٹو ٹیبل سپون یہ میں نے ٹیماتو کیچپ لیا آپ اس کی کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے اور مائنیس میں نے آل موسٹ ٹیبل سپون لیا ہے کیونکہ میں نے جو تین رول بنانے تھے اس کے حساب سے میں نے یہ کونٹیٹی لیا ہے آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے تو اسی حساب سے آپ کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دو یہ تین اسی طرح آل موسٹ وان وان ٹیبل سپون ہی بن رہا ہے یہ میں نے تھوڑی زیادہ کر دی تھی نیکسٹ والی تھوڑی پھر کم کر دی تھی آپ نے اس کو اچھے سے 5 ٹیبل سپون کر کے اس کو اچھے سے میش کر کے رکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم نے گارلک سوس بنائی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ سے آتا ہے اور آپ کو صحیح شورمے والا ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے یہ تو یہ بہت ہی چی سوس ہے اور بہت ہی سیمپل ہے اس کو بنانا آپ اس کو شورمے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور ہم نے سب سے پہلے اس کو ریڈی کر کے رکھنا ہے تاکہ ہر چیز اپنا ٹیسٹ کو اچھے سے مکس اپ ہو جائے سارے ٹیسٹ اچھے میں اچھے سے سب سے زیادہ ہم میں گارلک کا ہوتا ہے اور چلی فلکس کا یہ ٹونوں بھی اچھے سے اپنا ٹیسٹ ریلیس کر دیں مائنی اس کے اندر اس کو ہم نے بہت کل بہت زیادہ اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک ہی پیسٹ بن جائے اور اگر آپ کو زیادہ تھک تھوڑی سی لگ رہی ہے تو آپ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی تو میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک پیسٹ ٹائپ بن گیا ہے ہاں اس میں ایک میں نے ہاف ٹیبل سپون یا وان تھرڈ ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بلکل اینڈ میں ڈالنا ہے اور آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک پیسٹ بن گئی ہے ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں آپ کو اگر ٹھک لگے تو میں اس کے اندر ملک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹو ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اب ہم نے سیلڈ پرپیئر کر لینا ہے اس کے لئے میں نے کھیرا لیا تھا ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر ایک میڈیم سائز پیاز کو بھی میں نے میڈیم سائز ہی ایڈ کیا اور ایک میں نے ہری شملہ ونچ یوز کی ہے اس کو لینٹھ وائز میں نے کٹنگ کر لیا ہے ساری چیزوں کو اور اس کو ایک باول کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر میں نے ون فوٹ آلموسٹ ٹیبل سپون نمک ایڈ کی ہے بہتکل لائٹ سا آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر زیادہ اس میں نمک ایڈ کریں گے تو یہ پانی بہت زیادہ چھوڑے گا تو آپ نے بہتکل لائٹ سا جسٹ فور ٹیسٹ آپ نے نمک ایڈ کرنے ہے اور یہ میں نے ون فوٹ ٹیبل سپون ہی بلیک پپر پاوڈر یوز کی ہے کالی مرچ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میں نے اس میں ایک لیمن ایڈ کیا تھا لیمن جوز بس اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ بھی یوز نہیں کیا آپ لیمن کی جگہ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیسٹ فائز یہ بہت بیسٹ ٹیسٹ اس کا بن گیا ہے ہم نے اس میں زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی کیونکہ جو ویجی ٹیبل ہیں ان کو اپنے فلیور میں رکھنا ہے انہیں ہم نے ہم نے لیمن ایڈ کر دینا ہے آپ اس کی جگہ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن کو دیکھتی جگہ اس کے بیچ نہ بس ایڈ ہوں باقی ٹھیک ہے اب لیدہ سے بھی لیمن جوز ایڈ کر سکتے ہیں لیدہ سے نکال کے اس کو بس ہم نے اچھے سے مکس کر کے اسے رکھ دینا ہے آرموست ففٹین منٹس کے لیے ساؤس کو بھی اور سیلٹ کو بھی آرموست ففٹین منٹس یہ میں نے چکن لیا تھا پیسز میں اسے کر لیا تھا اور اس میں میں نے ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹیبل سپون بلیک پر ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر دھنیا پاوڈر ہوتا ہے وہ ہم نے یوز کی ہے ہاف ٹیبل سپون اور نمک آپ اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور اس کو میں نے طوے کے اوپر اس کو میں بنا رہی ہوں یہ سارے مسادے لگا کے میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو بنایا ہے یہ جو میں ہم نے اس کی سب سے پہلے بیس جو بنائی ہے یہ میں نے گرین سپنچ ہری روٹی بنائی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور اس کو میں نے اس طرح کر کے فریز کر لیا تھا فروزن پراتھے کی طرح اور اس کو میں اب گرم کر کے تو اس سے رول بناوں گی یہ بہت ہی آسان ریسپی تھی اور بہت ہی ہیلڈی بن جاتا ہے پراتھا بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور سمپل بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں شورما بھی بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز اس سے بنا سکتے ہیں جب میں نے فریز کیا تھا تو میں نے سمپل جسٹ اس کو ہلکا سا سیک لگایا تھا اس کو اوپر سے بلیک شیڈ یا براؤن شیڈ نہیں آئے تھے لیکن میں جب اسے دوبارہ گرم کروں گی تو یہ دیکھیں یہ براؤن شیڈ آ رہے ہیں اور یہ میں نے وداوٹ آئل اس کو گرم کیا ہے تو یہ ہماری روٹی کی فارم میں بن گیا ہے جو لوگ ڈائٹ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں وداوٹ آئل میں نے ایک وداوٹ آئل کیا تھا اور باقی دو کو میں نے آئل لگا کے دکھایا ہے آپ کو اب ہم نے اس کو اسیمبل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ وداوٹ آئل ہے جو میں اس کو سب سے پہلے بنا رہی ہوں یہ بہت ہیلدی ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا جو لوگ ڈائٹ پہ ہیں وہ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پہلے سب سے پہلے ہم نے سوس اچھے سے لگا دیئے سارے کناروں کو اپنے اچھے سے فل کرنا ہے ہم نے سیمبل ایک ہی سوس کی ضرورت پڑے گی زیادہ ہم نے یوز نہیں کرنا ہے اور یہ ہی بہت کافی ہوگی ہمیں اور ہم نے سیلڈ کو الائن کرنا ہے آپ سیلڈ میں جو چیزیں آپ کو پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو نہیں پسند آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور اس کو اپنی پسند سے چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ چکن کو ہم نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور پھر ہم سیلڈ ریٹ کر کے تو اس کو رول کر لیں گے اور جو چیزیں آپ اپنے حساب سے چیزوں کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے تین رول بنائے تھے تین رول کے اکارڈنگ میں نے آپ کو ساری کانٹیٹیز بتائی ہیں دیکھیں اس کو اب ہم نے سٹک سے فکس کر دینا ہے آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے without oil بنایا تھا جس روٹی کو ہم نے oil نہیں لگا تھا ہم نے وہ بنائی ہے اور ہم پراتھا رول بھی بنائیں گے اسی طرح سے اسی میں نے آپ کو دکھا دی ہے سیم اسی طرح سے ہم اس کو اسی مبل کریں گے روٹی کا اس سی بہت اچھا تھا کیونکہ ہم نے اس کے اندر سب کچھ ایڈ کیا تھا مطلب مرچے وغیرہ سب اوپر سے ہم نے باقی چیزوں میں بھی چیزیں ایڈ کی ہیں تو اوورال ہر چیز کا اپنا اپنا فلیور ایڈ اور ہے تو یہ بہت ہی مزے کے رول بنے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ ریسپی شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت ہی ایزی ریسپی میں آپ کے لیے لے کر راتی ہوں جو بہت ہی سمپل اور بہت ہی 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 دیکھیں یہ سب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو رول کر لیں گے اس ہی طریقے سے ہر روٹی کا مکسٹر ہم نے کیسے بنایا تھا اس کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو ڈس سکتے ہیں اور اس کو بنا بھی سکتے ہیں بہت ہی ایسان ریسپی ہے اور آپ کسی بھی چیز سے بنا سکتے ہیں جس طرح چکاندر ہم اس کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے سپنچ کی بنائی تھی پالک کی بہت ہی ہی ریسپی ہے یہ دیکھیں اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آیا تھا آپ کو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگی اگدی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی